اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر محمد اجمل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب جنرل ریسار چمبریلا آج کیس ویڈیو میں ہم جی سی کا انٹرنل کمپننٹ جی سی کالم کے بارے میں ڈسکس کریں گے جی سی کالم ہوتا ہے کیا ہے جی سی کالم بیسیک ریٹیوب لائک ایک سٹریکچر ہوتا ہے جو سٹین لیسٹیل گلاس کا بناہت اس کے انر سائٹ پہ ہم نے کوئی سٹیشری فیس جو ہوتا ہے وہ کوٹڈ کیا ہوتا ہے وہ سالیڈ بھی ہو سکتا ہے وہ لیکوڈ بھی ہو سکتا ہے اگر وہ سالیڈ ہوگا اس کی انر سائٹ پہ تو اس کو ہم کہیں گے کہ گیس سالیڈ گرو میٹو گرافی اگر اس کی انر سائٹ پہ سٹیشری فیس لیکوڈ ہوگا تو اس کو ہم گیس لیکوڈ گرو میٹو گرافی کریں گے بیسیکلی کالم ہمارے پاس وہ پلیس ہوتی ہے وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ ہمارے کمپاؤنڈ کی ایکٹلی سیپریشن ہوتی ہے پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا سیمپل انجیکشن پورٹ جو کہ کنیکٹڈ ہوتی ہے لائنر کے ساتھ لائنر جو ہوتا ہے وہ کنیکٹڈ ہوتا ہے کولم کے ساتھ کولم کا ایک ایج جو ہوتا ہے وہ لائنر کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے کولم کا دوسرا ایج جو ہوتا ہے وہ ڈیڈکٹر کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے کیریئر گیس اس لائنر سے ہمارے سیمپل کو لے کر کولم میں آجاتی ہے مو سیمپل ہمارا جو ہے کولم میں موو کرتا ہے ویڈ کیریئر گیس اور اس کولم کے اندر ہی اس کی سپریشن ہوتی ہے کولم جو ہوتا ہے ہم نے اوون کے اندر اس کو ہینک کیا ہوتا ہے جب اس کا ٹمپریچر ہم اوون کا بڑھاتے ہیں تو جو ہمارے پاس لو مولیکلہ ویڈ کمپاؤنڈ ہوتے ہیں وہ پہلے بوائل ہو کے کولم میں سب سے آگے چلے جاتے ہیں اس کے بعد اس ٹمپریچر مزید بڑھتا ہے تو وہ ہمارا جو نیکسٹ اس کے کمپاؤنڈ ہوتے ہیں جن کا بوائلنگ پوائنڈ ہوتا ہے ہائیر مالیکلہ ویڈ والے ہوتے ہیں وہ بوائل ہو کے وہ اس لور کے پیچھے موو کرنا شروع کر دیتے ہیں اس طریقے سے اوون کے اندر ہم ٹمپریچر پروگرامنگ سیٹ کرتے ہیں ٹمپریچر پروگرامنگ کیا ہوتی ہے ٹمپریچر پروگرامنگ بیسی کری ایک ایسا پروسس ہوتا ہے جس میں اوون کا ٹمپریچر جو ہوتا ہے وہ گریجولی انکریز ہو رہا ہوتا ہے اور اس اوون میں ہمارا کالم جو ہوتا ہے تو وہی اوون کا ٹمپریچر ہمارے کالم کو ملتا ہے اور کالم جو ہوتا ہے اس کے اندر ہمارا سیمپل ہوتا ہے تو جون جون ٹمپریچر بڑھتا جاتا ہے اسی لحاظ سے ہمارے جو کمپاؤنڈ کے اندر ہائیر مالیکلہ کمپاؤنڈ ہوتے ہیں ان کا بوائلنگ پوائنٹ اٹین ہوتا جاتا ہے اور وہ بوائل ہوتے ہیں اور وہ کالا میں ایلادہ ایلادہ بوائلنگ پوائٹ ہونے کی وجہ سے جو لو مالیکلو کمپاؤنڈ ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے ڈیڈکٹر تک جائیں گے ڈیڈکٹر جو ہے اس کو ڈیڈیکٹ کرے گا اور اس کی پیک بنا دے گا اس طریقے سے ہمارے پاس مسلسل اس اوورن کا ٹمپریچر بڑھتا جاتا ہے اور اس ٹمپریچر بڑھنے کی وجہ سے وہ کمپاؤنڈ جو ہوتے ہیں وہ سیپریٹ ہوتے جاتے ہیں کچھ کمپاؤنڈ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا بوائلنگ پوائٹ سیم ہوتا ہے تب ان کمپاؤنڈ کی جو سپریشن ہوتی ہے کالا میں وہ آندہ بیسزہ مالیکلر سائز ہوتی ہے جس کا سائز کم ہوگا وہ پہلے موو کرے گا جس کا سائز زیادہ ہوگا اس کے بعد موو کرے گا اس طریقے سے کالا ہمارے پاس وہ بیسیکلی پلیس ہوتی ہے وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ ہمارے سیمپل کے کمپاؤنڈ جو ہوتے ہیں وہ سیپریٹ ہوتے ہیں اور سیپریٹ کالا میں موو کر کے ڈیڈکٹر دائی جاتے ہیں ڈیڈکٹر جو ہوتا ہے اس کو ریسپونس کر کے ان کی پیگ بناتا ہے ہر کمپاؤنڈ کا جو ریٹنشن ٹائم ہوگا وہ ڈیفرنٹ ہوگا ریٹنشن ٹائم کیا ہوتا ہے جب ہمارے پاس سیمپل کالا میں انجیکٹ ہوتا ہے اس ٹائم سے لے کر جب تک وہ ڈیڈکٹر تک ایلیوٹ ہوتا ہے وہ جتنا ٹائم اس کو لگتا ہے اس کو اس کا ریٹنشن ٹائم کہتے ہیں تو جو مالکل جلدی بوائلنگ کو انٹین کر کے موو کریں گے تو ان کا ریٹنشن ٹائم کم ہوگا بیسیکلی کالا کی ٹو میجر ٹائپس ہوتی ہیں ایک پیکٹ کالا ہوتے ہیں دوسرا کیپلی کالا ہوتی ہے کیپلی کالا ہم اپن ٹیوبل کالا بھی کہتے ہیں جو پیکٹ کالا ہوتے ہیں پہلے ہم پیکٹ کالا پر بارے میں ڈسکس کریں گے جو پیکٹ کالا ہوتے ہیں وہ سٹینلیس ٹیل نکل گلاس اور ٹیفلون کے بنے ہوتے ہیں اور ان کی جو انر سائیڈ ہوتی ہے اس میں کوئی ابزاربنٹ یا سالیڈ سپورٹن میٹیریل ہوتا ہے جو ایز اسٹریشری فیز کے طور پر کام کرتا ہے جس میں سلیکہ جل بھی ہو سکتے ہیں یا پوریس پولیمر بھی ہو سکتے ہیں پیکٹ کالا ہم کی جو لیندھ ہوتی ہے وہ میکسیمم فور میٹر تک ہوتی ہے فار گیس سالیڈ کرومیٹر گرافی میں اور اس کا جو ڈائہ ہوتا ہے وہ ون پن فائیو ٹو فور ام ام تک ہوتا ہے اسی درہ جو پیکٹ کالا ہم کی لیندھ ہوتی ہے فار گیس لیکڈ کرومیٹر گرافی میں وہ ٹو ٹو نائن ام ام تک ہوتی ہے سالیڈ میٹیریل جو ہوتا ہے جسے ہم سٹینشری فیز کہتے ہیں ان کی اپر سرفیس کے اوپر ٹیفلون کی جو ہوتی ہے وہ پروٹکٹیو لیئر کوٹنگ کی جاتی ہے کیونکہ کچھ ہمارے سلیوٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کریس سے ہوتے ہیں تو ان سے بچنے کے لیے تاکہ وہ ہمارے اس سٹیشری فیز کے ساتھ ریکٹ نہ کریں تو ہم نے وہاں پر ٹیفلون کی جو ہوتی ہے کوٹنگ کی ہوتی ہے تو یہ بیسیکل ہمارے پاس پیکٹ کالا ہوتا ہے جو کیپلی کا رم ہوتا ہے وہ بیسیکلی فیوز سلی کا سٹینلیس سٹیل کا بنا ہوتا ہے اور اس کی لیندھ جو ہوتی ہے ون میٹر سے لے کر ہنڈر میٹر تک ہوتی ہے لیکن اس کا جو ڈائیہ ہوتا ہے وہ زیرو پنٹ ون سے لے کر زیرو پنٹ سیون فائیب ایم ایم تک ہوتا ہے اور آج کال جو ہوتے ہیں ہم ان کیپلی کا رم کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ اس میں کیمیکلی بونڈنڈ جو ہوتا ہے وہ سٹیشری فیز ہوتا ہے جو سپریشن میں بڑا ہیلپل ثابت ہوتا ہے یعنی کہ سپریشن بڑی پراپرلی طریقے سے ان کمپاؤنڈ کی کرتا ہے تو کیپلی کا رم جو ہوتے ہیں فردر ہی اس کو ہم نے چار کڈگری میں ڈیوائیڈ کیا ہوتا ہے وال کوٹڈ اوپن ٹیبلر کا رم یا اسے وال کوٹڈ کیپلی کا رم کہتے ہیں جو کہ جس کے اندر سٹیشری فیز جو ہوتا ہے وہ لیکوڈ ہوتا ہے اسی طرح دوسرا جو ہمارے پاس کیپلی کیپلی کیپس ہوتی ہے وہ سپورٹڈ کوٹڈ کیپلی 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 کیپل اس ٹائپ آف جو ہمارے پاس کیپلیر کالم ہوتا ہے وہ فیوز سلیکہ کیپلیر کالم ہوتا ہے اس کے اندر جو ہوتا ہے سٹریشی فیز سالیڈ ہوتا ہے اور یہ کیمیکلی بونڈڈ ہوتا ہے اب ہم کمپیریزن کرتے ہیں پیکٹ کالم اور کیپلیر کالم میں میجر ڈیفرنس کیا ہوتا ہے جو پیکٹ کالم ہوتے ہیں اس سے جو پیکس بنتی ہیں ان کی بیس براڈ ہوتی ہے لیکن جو ہمارے پاس کیپلیر کالم ہوتا ہے اس سے بننے والی پیکس نیرو ہوتی ہیں یعنی کہ براد پیک کا مطلب یہ کہ بیس میں ایک پیک ختم ہوگی اسی کے ساتھ ہی دوسری پیک سٹارٹ ہو جائے گی تو ایک پیک اور دوسری پیک کے درمیان جو ریزولیشن ہوتی ہے وہ زیادہ نہیں ہوتی تو یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ پیک کہاں سے انڈ ہوئی دوسری پیک کہاں سے سٹارٹ ہو رہے گی لیکن کیپیرل کالم میں ہر پیک کے درمیان پراپلی ریزولیشن ہوتی ہے اور تمام جتنی بھی پیک بنتی ہیں ان کے درمیان پراپلی جو ڈسٹینس ہوتا ہے اور وہ تمام پیک ہمیں سیپر nظر آتی ہیں تو پیکٹ کالم کی جو لیند ہوتی ہے وہ کام ہوتی ہے اس وجہ سے وہاں پہ جو اس کی پیک کی بیس بنتی ہے وہ براد سپیکٹر میں بنتی ہے جبکہ کیپللی کالم میں جو اس کی پیک ہوتی ہے وہ نیرو ہوتی ہے اور کلیر ہمیں نظر آتی ہے دوسری نمبر پہ جو ہمارے پاس کیپللی کالم ہوتا ہے اس کی ہائی ریزولیشن ہوتی ہے یعنی پیک ٹو پیک ڈسٹینس جو ہوتا ہے یا پی کی سپریشن جو ہوتی ہے وہ پروپر لی ہوتی ہے لیکن جو ہمارے پاس پیکٹ کالم ہوتا ہے اس میں ریزولیشن جو ہوتی ہے کیپلری کالم سے کم ہوتی ہے تیسرا جو اس کا مہ جرحی ہے کیپلری کالم جو ہوتا ہے وہ ہائی سنسٹیو ہوتا ہے ایس کمپیرے ٹو پیکٹ کالم وون ایکچولی وہ پلیس ہوتی ہے جہاں پہ ہم اپنے کالم کو تمپریچر پروائیڈ کرتے ہیں تمپریچر پروگرامنگ کے ذریعے temperature پروگرامنگ کیا ہوتی ہے؟ کیسے ر extract جس میںårt کہو ہمo وی تیسے Bureau ju لائے زیادہ کو پروگرامنگィ آتا ہے اس کو температу لائے زیادہ ہمارے اور پروگرامنگ کھی ہمارے سیرباری کو بیتری وی بھ counением کی تین آ اس لئے تیمپریچر پروگرامنگ میں ہم گریجولی تیمپریچر رائز کرتے ہیں تاکہ جو مالیکلر جن کا مالیکلر ویٹ کم ہوتا ہے وہ پہلے بوائل ہو کے کالا میں آگے چلے جائیں اس کے بعد جن کا مالیکلر ویٹ اس سے زیادہ ہے وہ بوائلنگ پوائنٹ اٹین کرے اس کے بعد موو کریں اس لئے جب گریجولی تیمپریچر انکریز ہوگا تھا ہر ایک کمپاؤنڈ کا جو بوائلنگ پوائنٹ ہوگا وہ ڈیفرینٹ ہوگا اس وجہ سے تمام کمپاؤنڈ کالا میں علیدہ علیدہ سے موو کر کے ڈیڈکٹر تک پہنچیں گے ڈیڈکٹر انکہ رسپونس کرے گا اگر تمام کمپاؤنڈ کو ایک دم ہم ٹمپریچر اوون کا بڑھا دیں گے پروگرامنگ سیٹ نہیں کریں گے تو پھر ہمارے تمام پیکس جو مرج ہو جائیں گی سیچوریٹر ہو جائیں گی اور ہمیں کلیر پتہ نہیں چلے گا یہ پیکس کس کمپاؤنڈ کی ہے تو پیکس کو سیپرٹ کرنے کے لیے ڈیڈکٹر کو رسپونس سیٹوریٹشن سے بچانے کے لیے ہم ٹمپریچر پروگرامنگ جو ہوتے ہیں اوون کے ذریعے کرتے ہیں اور جو ریٹنشن ٹائم ہوتا ہے ہر پیک کا وہ بھی ہم اس اوون کے ذریعے جتے کنٹرول کرتے ہیں ریٹنشن ٹائم بیسیکل ہے ہمارے پاس وہ کمپاؤنڈ کا ٹائم ہوتا ہے جتنا وقت وہ کالم میں رہتا ہے اس کو ہم اس کا ریٹنشن ٹائم کہتے ہیں ان کے سیمپل جب انجیکٹ کرتے ہیں کالم میں جب تک وہ ڈیڈکٹروں تک ڈیڈکٹر نہیں ہوتا وہ جتنا ٹائم وہ ہمارے کالم میں موو کرتا ہے اس کا ریٹنشن ٹائم کلاتا ہے ہر کمپاؤنڈ کا ریٹنشن ٹائم ڈیفرنٹ ہوگا کیونکہ جن مالکل کا مالکل اویڈ زیادہ ہوتا ہے تو ان کا بالنگ پوائنٹ بھی زیادہ ہوتا ہے اور ان کا ریٹنشن ٹائم بھی زیادہ ہوتا ہے انجیکشن سے ایلیوڈ تک جتنا ہمارے کمپاؤنڈ اس کالم میں رہتا ہے تو وہ اس کا ریٹنشن ٹائم کلاتا ہے ویڈیو کا آخر میں آپ سے اجازہ چاہتا ہوں اللہ حافظ ہمارے کمپاؤنڈ